اسلام علیکم دوستوں ایک بائنڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ ایک بائنڈنگ کی وجوہات کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنے برڈز کی فیمیلز کو ایک بائنڈنگ ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ ایک بائنڈنگ کسے کہتے ہیں؟ برڈز کے اندر ایک بائنڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنے برڈز کی فیمیلز کو ایک بائنڈنگ ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ اس کی وجوہات اور کس طریقے سے ہم اسے بچا سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بینڈنگ ہوتی کیا ہے جب ایک فیمیل ایک لے کرنے والی ہوتی ہے اور وہ انڈا اس کے جسم سے باہر آنے سے پہلے ہی اگر اندرونی نالی کے اندر پھس جائے تو اسے ایک بینڈنگ کہتے ہیں یہ تو تھی ایک بینڈنگ یعنی کہ انڈا برڈز کے اندر ہی پھس جانا اس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو اس سے برڈز کی موت ہو جاتی ہے اب ہم بات کریں گے کہ کیوں ہوتا ہے برڈز کے اندر کس وجہ سے ایک بینڈنگ کا ایشو ہمارے برڈز کے اندر آتا ہے آپ نے اکثر وقت دیکھا ہوگا کہ کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایکس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں مگر آپ جب انہیں دیکھتے ہیں تو وہ مر چکی ہوتی ہیں ان کی موت لاحق ہوتی ہے اور ہمیں کسی چیز کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے اس کی موت لاحق ہوئی ہے بعض وقت آپ کو اس ایک بینڈنگ کے سمٹم نظر آتے ہیں مگر بعض وقت یہ باکس کے اندر ہی فیمیلز مر جاتی ہیں ایک بینڈنگ کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جنیٹیکس کا ایشو ہوتا ہے یعنی کہ ان کو وراثت سے ہی یہ بیماری ملی ہوتی ہے کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے پیرنٹس سے ہی ایسے جنیٹیکس ملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا باڈی شیپ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بینڈنگ کا ایشو ان میں بہت زیادہ آتا رہتا ہے یعنی کہ اس کے جو پیرنٹس ہوں گے اس میں جو فیمیل ہوگی اس میں بھی یہ ایشو ہوگا اور اس کے آنے والی جو بچی ہوگی اس میں بھی یہ ایشو آ سکتا ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں میں اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی فیملی بائی فیملی چلتی آتی ہیں یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلڈ پریشر ہو شگر ہو گنجا پن ہو یا اس کے علاوہ اور بھی کئی بیماریاں ہیں جو کہ ماں باپ سے اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں کو منتقل ہوتی رہتی ہیں اس طریقے سے برڈز میں بھی بیماریاں منتقل ہوتی رہتی ہیں دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ برڈز کے اندر کیلشیم کی کمی اگر برڈز کے اندر کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہو تو برڈز یا تو کچھے انڈے دیتے ہیں اور یا ان کو ایک بینڈنگ کا ایشو بھی آ سکتا ہے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کے کیلشیم کے سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں یا پھر میرے چینل پر ایک ویڈیو آویلیبل ہے کہ کیلشیم کے چھے مفت سورسز جس کے اندر بہت زیادہ کیلشیم پائی جاتا ہے اور وہ بالکل آپ کو فری افکاسٹ مل سکتے ہیں جو تیسرا ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ برڈز کے اندر کسی بھی قسم کی ویٹامنز اور مینرلز کی کمی پائی جانا جیسا کہ اس سے پہلی کئی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ جو برڈز ہم کیج کے اندر رکھتے ہیں انہیں ہم صرف اور صرف سیڈ پروائیڈ کرتے ہیں یا پھر انہیں ہم جو خوراک دیتے ہیں اس سے ان کے اندر ویٹامنز اور کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہوتی اس لیے ہم ان کے مختلف قسم کے سپلیمنٹ یوز کرواتے ہیں اگر آپ کے برڈز کو دھوپ نہیں لگتی تو تب بھی آپ کے برڈز کے اندر ویٹامن ڈی کی کمی آ سکتی ہے اور اگر آپ کے برڈز کے اندر ویٹامن ڈی کی کمی ہو تو آپ کے برڈز جو بھی کھاتے ہیں وہ ان کے اندر اچھی طریقے سے حضم نہیں ہوتا یعنی کہ اگر آپ ان کو کچھ سپلیمنٹ بھی دیتے ہیں تو وہ سپلیمنٹ ان کی ڈروپنگ کے اندر ہی نکل جاتی ہیں یعنی کہ ان کے بدن کے اندر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس لئے برڈز کے لئے دوب انتہائی ضروری ہے اور جن برڈز کو دوب زیادہ نہیں لگتی ان برڈز میں بھی ایک بینڈنگ کا ایشو بہت زیادہ آتا ہے آپ اپنے برڈز کو مختلف قسم کی ویٹامن ضرور یوز کیا کریں کوئی بھی ایک اچھا سپلیمنٹ لے لیں جو کہ آپ کے برڈز کے لیے اور آپ کے بجٹ کے حساب سے مناسب ہو وہ آپ اپنے برڈز کو یوز کروا سکتے ہیں جو چوتھا ریزن ہے وہ بہت ہی اہم ریزن ہے وہ ہے جب آپ برڈز کے کم عمر میں بریڈ لیتے ہیں اس طرح کی مسائل سپیشلی چھوٹی کالونیوں کے اندر آتے ہیں جب برڈز بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بریڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ بجٹ سے کم از کم آٹھ مہینے میں اور لو برڈز سے کم از کم ایک سال کے بعد بریڈ لینی چاہیے کون سے برڈز کس ایج میں اچھی بریڈ کرتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر آویلیبل ہے آپ جو بھی برڈز رکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس کی عمر آپ کو پتہ لگ سکتی ہے اور اس کے بعد آپ اسی حساب سے اپنے برڈز کے پیارنگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی برڈز آیا نہ ہو جو پانچوں ریزن ہے وہ ہے ایکسرسائز کی کمی جو برڈز بڑے کیجز میں ہوتے ہیں اور وہ فلائنگ کرتے ہیں ان کو ایک بینڈنگ کا ایشو بہت ہی کم آتا ہے زیادہ تر ایک بینڈنگ کا ایشو ان برڈز کو آتا ہے جنہیں ہم نے چھوٹے کیجز میں سیپرٹلی رکھا ہوتا ہے جس میں وہ ایکسرسائز تو نہیں کر سکتے مگر ہم ان سے بریڈ لیتے رہتے ہیں اسی لئے جب کبھی بھی آپ کے برڈ آف سیزن ہو تو آپ کو چاہیے کہ انہیں بڑی کالونیوں کے اندر چھوڑیں ان سے کم از کم چار مہینے بریڈ نہ لیں اور انہیں اچھی طریقے سے فلائنگ کروائیں جن برڈز کو چربی ہو جاتی باز وقت ان کے بھی ایک بینڈنگ کا ایشو آتا ہے اس لئے آپ چربی والے برڈز سے بھی کبھی بریڈ نہ لیں اس کے سب سے پہلے علاج کروائیں اور اس کے بعد جو ہے ان سے بریڈ لیں یہ تو تھی ریزن اب ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک بینڈنگ اس برڈز کو ہو چکی ہے جب برڈز کو ایک بینڈنگ ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے فلائنگ نہیں کر پاتا کیج کے کسی سٹک کے اوپر ایک سائیڈ میں بیٹھا رہے گا جب وہ سانس لیتا ہوگا تو اس کی دم ہلے گی اس کی جو وینڈ کا ایریا ہے وہ آپ کو پھولا ہوا دکھائی دے گا اگر آپ اسے پکڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بظاہر پتہ لگ جائے گا کہ اس کی جو وینڈ کا ایریا ہے وہ بہت زیادہ پھولا ہوگا یعنی کہ وہ سوٹ چکا ہوگا اس طرح کا برڈز اگر سٹک کے اوپر بھی بیٹھتا ہے تو وہ بہت آسانی سٹک کے اوپر سٹیبل نہیں ہو سکتا بعضوں کا تکلیف کی وجہ سے اس طرح کے برڈز محضور ہو جاتے ہیں ان کے فیدرز یا ان کی ٹانگیں وغیرہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں انتہائی ویکنس آ جاتی ہے اس کی ڈروپنگ کم ہو جاتی ہے وہ زیادہ ڈروپنگ نہیں کرتا یا پھر مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی برڈز کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت برڈز بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کا بروقت علاج نہ کریں تو ان کی موت بھی لاہک ہو جاتی ہے برڈز کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ویڈیو میرے چینل پر آویلیبل ہے جب کبھی بھی ہم سردیوں میں اپنے برڈز کو سیڈ دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں مکس کرتے ہیں جو کہ برڈز کے لیے بہت ہی بہتر ہوتی ہیں اس موسم میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کو سیڈ مکس کے اندر ایک کیجی کے حساب سے ایک چھوٹا چائے کا چمچ گھی یا زیتون کا تیل ضرور مکس کر دیا کریں کیونکہ اگر ہم اپنے برڈز کی سیڈ میں آئلی چیزیں مکس کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے برڈز کو کبھی بھی ایک بائنڈنگ نہیں ہوگی ایک بائنڈنگ کا ایشو مکمل طور پر ہمارے برڈز کے اندر ختم ہو جائے گا دوسرا کوشش کیا کریں کہ اپنے برڈز کو فلائنگ ضرور دیا کریں اگر آپ اپنے برڈز کو کچھی مکہی دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے برڈز کو ایک بائنڈنگ کا ایشو کافی حد تک کم ہو جائے گا جب کبھی بھی آپ کے برڈز میں ایک بائنڈنگ کا ایشو آ جائے آپ کو چلی کیا کہ اس برڈز کا ایک نکلوا کے اس سے اور بریڈ نہ لی جائے ان ایکس کو آپ کسی اور برڈز کے نیچے ہیچ کروا سکتے ہیں اس فیمیل کو آپ ضرور فلائنگ کے لیے چھوڑیں اور اسے اچھے سے اچھی خوراکیں اور سورٹ فوٹ ضرور دیا کریں جب یہ بالکل نارمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اسے دوبارہ بریٹ لیں یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکیں باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ